اسلام علیکم دوستو ٹیپ سویت فرحہ میں میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں میرے تمام دیکھنے والوں کو امیت سے بہت بہت اسلام علیکم اور آج میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کیا طریقے سے اپنے جسم میں جو ہمارے فضول مادے ہیں خلیے ہیں جو ہمارے اندر جلسی وہ ہمارے جسم کو کمزول کرتے ہیں اس کو ہم کیسے ریموف کر سکتے ہیں تو میں لے کے آئے ہوں آج میرے پاس یہ گوڑ کا ٹکڑا گوڑ کی بہت انتہا فائدہ ہیں بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن ان میں سے چلائے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو روز مرض زندگی میں استعمال کریں اور اسے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں جن لوگوں کو خاسی ہے نزلہ ہے زکان ہے گلے میں درد ہے ان کی گلے کے جو ٹانسس وغیرہ آ جاتے ہیں مہینے میں یا سال میں دو تین دفعہ ایک چھٹکی دہلی میں 9 گرام پانی میں چھوٹی س słuف کی ڈالیں اور دس سے پندہ من بعد اس کو رکھی جنے دیں وہ پانی پی لیں آپ آپ دیکھیں گا کہ آپ کو جگر کی جتنی بھی گرمی ہیں آپ کی میدے کی گرمی ہیں آپ کا موں میں چھالے نکلتے ہیں ٹانسز آتے ہیں یہ تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے ویسے ہی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے تو آپ کھانے کے بعد ریگولر ایسا کر لیں کہ آپ اس کو جار میں چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے رکھ لیں تاکہ کھانے کے بعد یہ آپ کھا لیں کیونکہ یہ کھانے کو حضم کرتا ہے کھانے کے جو نظام ہے اس کو بہتر بناتا ہے لہٰذا دوسری چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں گھڑکا اور ایک گھڑکی ڈلی کھا لیں اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہے اس سے شگر زیادہ بڑھ جائے گی تو میں تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جن لوگ کو شگر ہے اگر وہ چائے پینا پسند کرتے ہیں تو ٹیبلیٹس وغیرہ نہیں ڈالیں بلکہ اسی کی شگر یعنی اس کو پیس کے گھڑکو پیس کے اپنے پاس سی جان میں رکھ لیں اور جب وہ چائے وغیرہ بنائے تو ایک چمچائیز براؤن شگر کو اپنے چائے میں ایٹ کر لیں اس کا کوئی رقصان نہیں ہے بلکہ آپ کو توانائی بکشے گا آپ کی جسے میں جو عقوبت و آفلت ہے اس کو زیادہ بڑھائے گا اس سے کلائے ہو جائے آپ کو فیر ہوتا ہے کیونکہ زائے سے بعدے جب ہمارے میدان چیزیں حضم کرے گا ہمارے جگہ ساپ ستتا رہے گا تو ہمیں کھانا بھی اچھا لگے گا اور ہر چیز ہمارے چہرے پہ واضح نظر آئے گی لہٰذا گھڑک کھانے کا آپ عادت بنا لیں آپ اس کو آپ اس کو اپنائیں ہر کھانے کے بعد بچے کو کھلائیں اور بڑے بھی اس کو استعمال کریں اس کو عادت بنا لیں اپنے کھانے کی لہٰذا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نئی سے نئی آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور اسے چھوٹے چھوٹے تمام جو مسئلے مسائل ہیں ان سے آپ چھٹکارہ پاس سکیں گھر میں ہی علاج کرنا سیکھیں نہ کہ باہر جا کے پیسہ خرچ کریں آپ تھوڑ سی اگر محنت کر لیں گے تو تمام بیماری اس سے بچ سکیں گے لہٰذا مجھے اجازت دیں اپنی دعا میں شامل رکھے گا اللہ حافظ